اسلام علیکم تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کینوہ پر ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے ڈیزائننگ کرنے کا مرحلہ چل رہا ہے تو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ لوگوں کو دو مختلف طرح کے ویسٹنگ کارڈ کی ٹیمپلیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ویسٹنگ کارڈ یعنی کہ بزنس کارڈ بنانا سکھاؤں گا جن میں پہلی ٹیمپلیٹ پر ہم اردو کی اٹریکٹیو قسم کی فونٹس کا استعمال کرتے ہوئے بزنس کارڈ تیار کریں گے جبکہ دوسری ٹیمپلیٹ پر میں آپ لوگوں کو انگلیش میں ویسٹنگ کارڈ کیسے بناتے ہیں اس کے سٹیپس بیان کروں گا تو جناب اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تمام ٹوٹوریلز میں آپ لوگ موبائل اور ڈیسٹ اوپ دونوں کی سکرین میں بیق وقت سیکھتے تھے لیکن اب آگے کے تمام ٹوٹوریلز میں آپ لوگ جسٹ ڈیسٹ اوپ کی سکرین ہی دیکھیں گے پر یہاں پر آپ ایک بات جان لے کہ جو فیچرز آپ کو ڈیسٹ اوپ کی سکرین میں میں سکھاؤں گا وہ سیم فیچرز آپ کو موبائل سکرین میں بھی کینوا کو یوز کرتے ہوئے مل جائیں گے آپ نے جسٹ ان کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں سرچ باکس میں جو ڈیزائن آپ لوگوں نے بنانا ہو اس کو سرچ کرنا ہے تو میں بزنس لکھ کر سرچ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزنس کارڈ کی ٹیمپلیٹس آگئی ہیں میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ٹیمپلیٹس یہاں پر نمدار ہو چکی ہیں اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ایک فری ٹیمپلیٹ ہے اور اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیچے جائیں تو آپ کو یہ ٹیمپلیٹ بھی ایک فری ہے اور نیچے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار یہاں پر ٹیمپلیٹس آویلیبل ہیں آپ جس ٹیمپلیٹ کو یوز کرنا چاہیں جسٹ اس پر کلک کر دیں تو وہ آپ کے کینوز پر آ جائے گی اور آپ ایڈیٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس ایلیمنٹ کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور اس کو انگروپ کرنے کے بعد ان دو آئیکنز کو یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اور باقی تمام کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ان دونوں آئیکنز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور انہیں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور اب فون کے آئیکن کو یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اور اوپر یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اور اس آئیکن کو یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس لوگو کو اٹھا کر یہاں پر رکھتا ہوں اور آپ کو اس کا کلر نظر نہیں آرہا تو اس کے کلر کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو انگروپ کرنے کے بعد اس کے نیچے والے ٹیکسٹ الیمنٹ کو میں ڈوپلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اپنا ٹیکسٹ رائٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نیچے کی لیئر میں بھی اپنا ٹیکسٹ رائٹ کرتا ہوں اور اس کے سائز کو چھوٹا کرنے کے بعد اس ٹیکس کے نیچے پلیس کر دیتا ہوں اس کے بعد ان کو میں کرتا ہوں گروپ اور اسے ری سائز کر لیتا ہوں اور اب باری آتی ہے یہاں پر اردو ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کی تو ہم لوگ ٹیکسٹ کی بجائے جائیں گے اپلوڈ کے سیکشن میں وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے ایک ٹیٹوریل میں دنیا کی کسی بھی لینگویج کی کسی بھی فونٹ کو کینوہ پر فری میں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو اسی طریقہ کار کے تحت اردو کی دو مختلف فونٹس میں میں اپنا ٹیکسٹ یہاں پر لاکر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن اور آئی بٹن سے مل جائے گا تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنی ہیڈنگ کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کی پوزیشن پر اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس لفظ کو کینوہ پر لیاتا ہوں اور اسے تھوڑا چھوٹا کرنے کے بعد اور اس کی کروپنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کی مطلوبہ جگہ پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اگلے الفاظ کو اپنے کینوہ پر لیاتا ہوں اور انہیں بھی ریسائز کر کے ان کی مطلوبہ جگہ پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں وائٹ کلر کے اس ٹیکسٹ کو کینوہ پر لیاتا ہوں اور اس کو ریسائزنگ کرنے کے بعد ایڈریس کے آئیکن کے سامنے پلیس کر کے اس کی بھی سیٹنگ کر لیتا ہوں اور اب میں اس ٹیکس پر لگاتا ہوں ایک سٹائل تو ایڈٹ ایمیج کے اس بٹن پر کلک کر کے شیڈو کو اپلائی کرتا ہوں اور اس فیچر کو اپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر سے اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کے کلر کو یہ کلر سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کا بلر زیرو ٹرانسپرینسی ہنڈرڈ جبکہ سائز کو دو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو آپ اس کا ایفیکٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس ٹیکس پر بھی سیم ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کورس میں آگے چل کر ہم ٹیکس ایڈیٹنگ بھی کریں گے جس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جناب یہ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر فون نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو میں ٹیکس میں جا کر اس ٹیکس کو یوز کرتا ہوں اور یہاں پر اپنے مطلوبہ فون نمبرز کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نمبرز کے ایلیمنٹ کو اٹھا کر یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس کا کلر وائٹ ہے اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہو تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ تو یہ اس کارڈ کی دوسری سائیڈ ہے اس پر میں کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اٹھا کر پیسٹ کر دیتا ہوں اور اسے ریسائز کرنے کے بعد سینٹر میں پلیس کر دیتا ہوں ہمارا اردو زبان میں بنایا گیا یہ ویزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ بالکل تیار ہے جو کہ دونوں سائیڈ سے پرنٹ ہونے والا ویزٹنگ کارڈ ہے اور آپ اسی ویزٹنگ کارڈ کو کچھ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں انگلیش میں بنائے گئے ویزٹنگ کارڈ کی طرف تو اس کارڈ کے لیے میں نے اس ٹیمپلیٹ کا یوز کیا ہے اور جو فائنل ڈیزائن میں نے تیار کیا ہے وہ یہ والا ڈیزائن ہے اب میں اس کے سٹیپس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے اس لوگوں کو اپلوڈ کیا ہے تاکہ اس میں یوز ہونے والے کلرز مجھے مل جائیں تو میں نے اس بار میں لوگوں میں یوز ہونے والے کلرز کو یوز کیا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد میں نے ان تین سرکلز کے اندر بھی لوگوں والے کلرز کو یوز کیا ہے اور پھر یہاں سے اتنا ٹیکس سیلیکٹ کر کے یہ ریڈ کلر اور اتنا سیلیکٹ کر کے بلو کلر سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا ٹیکس ایلیمنٹ ایڈ کیا اور اس کا کلر بھی بلو کر دیا اس کے بعد میں نے یہ والا ٹیکس ایلیمنٹ ایڈ کیا اور اس میں اپنی اردو ٹیکس کو ٹائپ کر دیا ہے اور یہ اردو فونٹ کی ایک سیمپل فونٹ ہے اس کے بعد میں ٹیکس میں گیا ہوں اور اس ٹیکس ایلیمنٹ کو ایڈ کیا ہے اور اس میں بھی اپنا ٹیکسٹ پلیس کر دیا ہے اور پھر میں نے elements میں جا کر phone لکھ کر یہ element use کیا ہے اور پھر elements سے ہی user icon, phone icon, mail icon اور address icon کو add کیا ہے اس کے بعد میں نے ایک text layer add کی ہے اور اس میں بھی اپنا مطلوبہ text add کر لیا ہے اس کے بعد میں نے picture box والے اس element کو select کیا ہے اور اس کے باہر والے circle کو blue color کر دیا ہے and done آپ اسی طرح سے مختلف templates کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت قسم کے visiting card تیار کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی وہ ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو دو مختلف طرح کے visiting card بنانے کے طریقے بتائے تو کیسی لگی یہ ویڈیو dry کا اظہار آپ لوگوں نے comment box میں ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو like اور channel کو subscribe بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں